اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویوورز آج ہم مخارج کے بارے میں پڑھیں گے مخارج کیا ہوتی ہیں حروف کو مخارج کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے اگر ہم دنیا میں کسی عمارت کی پختگی کو دیکھیں تو اس کی بیس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عمارت کتنی پختہ ہے اگر بیس کمزور ہوگی تو عمارت کمزور ہوگی تو اس کے گرنے کا خطرہ ہوگا بیسی ہی قرآنی مجید کی پختگی کے لیے تجوید سیکھنا ضروری ہے اور تجوید میں مخارج کا سیکھنا بہت ضروری ہے عربی کے حروف جو کے ٹوانٹی نائن ہے ان کے مخارج کو سیکھنا پڑتا ہے سو آج ہم مخارج سیکھنے والے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ٹمیلس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں اگہ کریں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں مخارج مخرج کی جمعہ ہے جس کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ جہاں سے حروف ادا ہوتی ہیں اس کو مخارج کہتے ہیں ہونٹوں سے لے کر حلق تک سترہ جگہ ہیں جہاں سے مخارج ادا ہوتے ہیں عربی کے ٹوانٹی نائن حروف ہیں جن کو حروف تحجی کہتے ہیں ان میں سے آٹھ حروف حروف مستعالیہ ہیں حروف مستعالیہ کا مطلب ہے پور حروف قرآن مجید کے حروف کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے کچھ حروف کو ہلکا اور کچھ کو بھاری موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے پور کر کے پڑھا جاتا ہے پور حروف آٹھ ہیں جیسے یہ پور حروف ہیں ان حروف کو مو بھار کے ادا کیا جاتا ہے پور حروف کو حروف مستعالیہ کہتے ہیں مستعالیہ کا مطلب ہے بلندی پور حروف کو ادا کرتے وقت زبان اوپر کی طرف جاتی ہے اور موں کو کم کھولا جاتا ہے ہلکے حروف یعنی باریک حروف کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو مسکراہٹ کی طرح پھلایا جاتا ہے میسال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں قوف اور کاف کا مخرج دونوں کا مخرج ایک ہی ہے دونوں ایک ہی مخرج سے ادا ہوتی ہیں لیکن قوف پور حروف ہے اور کاف باریک حروف میں سے ہے قوف کا مخرج زبان کی جڑ جب اوپر والے تالو سے لگتی ہے تو قوف ادا ہوتا ہے صفات قوف کی آواز بلند قوت والی ہوتی ہے اس کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کی جانب اٹھتی ہے اگر ساکن ہو تو کلکلا ہوتا ہے یہ پور حروف میں سے ہے جماعوں کے ساتھ ادا ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کاف کا مخرج کیا ہے یہ بھی زبان کی جڑ اوپر کا نرم تالو سے ادا ہوتا ہے کاف کے مخرج سے تھوڑا ہٹ کر مو کی جانب سے ادا ہوتا ہے صفات اس میں سانس مخرج میں کمزوری کے ساتھ جاری رہتا ہے اس میں شدت ہوتی ہے اس کو ادا کرتے وقت وسطل لسان کو اوپر کے نرم تالوز کے ساتھ نہیں لگانا یہ جماعوں کے ساتھ ادا ہوتا ہے یہ حلقے حروف میں سے ہے اگر ساکن ہو تو کلکلا نہیں ہوتا اب ہم دیکھتے ہیں حروفی حلقی کیا ہوتی ہیں حروفی حلقی وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتی ہیں یہ تعداد بھی چھے حروف ہیں آئین ہا ہا حمزہ اور غوائین خا اب ہم سب سے پہلے ادنائی حلق سے ادا ہونے والے مخرج کی بات کر لیتے ہیں ادنائی حلق یہاں سے غوائین اور خوا ادا ہوتا ہے یہ حلق کا اوپر والا حصہ ہے جو کہ موں کی جانب ہے خوا ادا کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں خراش ہو جیسے خالدین من خوف خوف غوائین میں خراش نہیں ہوتی غوائین کا مخرج غرالوں والی جگہ سے ہے جیسے غوائی ریل غوائی ریل حلق کا دوسرا حصہ وستی حلق یہاں سے ہا اور آئین ادا ہوتا ہے ہا کا مخرج گلے کا درمیانی یعنی وستی حلق یہاں سے ہا ادا ہوتا ہے ہا ہا کو ادا کرتے وقت تھنڈی سانس اوپر کو آتی ہے جبکہ آئین کا مخرج ادا کرتے وقت ہا کو حلق کی ہڈی پر رکھیں تو ہڈی ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اب حلق کا تیسرا حصہ یعنی اکسا حلق حلق کا نیچلا یا دور کا حصہ جہاں سے ہا اور حمزہ ادا ہوتے ہیں یہ تھے آج کے مخارج امید ہے آپ کو سمجھ آگے ہوگا باقی مخارج ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں ہم